موسیقی نمسکار آدھا بات مدیکی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رزوان احمد صدیقی اتر پردیش میں راجنہ تکھے میں بندی ہونے کے پہلے ہی ٹوٹی نظر آ رہی ہے سفہ نے دو سو دس سیٹوں پر اپنے پتیاشی گھوشت کر دی ہیں جس میں کئی ایسی سیٹیں بھی ہیں جو کانگریس کے لیے کافی اہم ہیں کبھی بیٹی بہو یعنی ڈیمپل اور پریانکہ کے نام پر چناؤ دڑنے کی تیاری کر رہے اکھلیش اب اکیلے ہی چناؤی میدان میں اترنے کو تیار نظر آتے ہیں حالانکہ ابھی نہ تو سفہ نے اور نہ ہی کانگریس نے کڑ بندھن سے انکار کیا ہے اکھلیش نے چاچا شیوپال کو تو ٹکٹ دیا لیکن ان کے بیٹے کا ٹکٹ کار دیا وہیں آزم خان اور ان کے بیٹے دونوں کو ہی اس سوچی میں شامل کیا گیا ہے سفہ آر ایل ڈی اور کانگریس کے مہا گڑ بندھن سے آر ایل ڈی پہلے ہی باہر ہو گئی تھی اور اب کانگریس کے ساتھ بھی پینچ فس گیا ہے جی ہاں یہی ہے ہمارا آج کا وشیش گڑ بندھن میں پھانس اس وشے پر اپنے مہمانے سے چرچہ کریں گے لیکن اس کے پہلے دیکھیں ہماری یہ خاص ربو یو پی کے سی ایم اور سفہ کی راستی ادھیکش اکھریش یادوں نے پارٹی کے دو ست دس امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہیں سفہ کی اس لسٹ میں اکھلیش کے سمرتکوں کو فائدہ ملا ہے ملائم اور شیوپال کی اور سے پہلے جاری لسٹ میں چھوڑ دیا گئے اکھلیش گڑ کے لوگوں کو اس لسٹ میں جگہ ملی ہے یو پی چناؤں کے لیے جاری اس لسٹ میں چاچا شیوپالی آدھو کو جسمند دگر سے ٹکٹ دیا گیا ہے میاں جم خان رامپور سے چناؤ لڑیں گے اور ان کے بیٹے عبداللہ کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے نریش اگروال کی بیٹے نتین اگروال کو بھی ٹکٹ ملا ہے شیوپال کے بیٹے کا ٹکٹ کٹ دیا گیا ہے جبکہ بینی پرساد درما کی بیٹے کو کیسر گنج سے رتیاشی خوشک کیا گیا ہے وہیں چاچا شیوپال کی پہلے لسٹ میں جگہ پانے والے باہو بلی آتھیک احمد کا ٹکٹ بھی کٹ دیا گیا ہے اور اس سپا کی پہلی لسٹ پر کانگریز گٹ بندن سے پہلے ہی تناؤ کے سنکیت مل رہے ہیں کیونکہ جن سیٹوں پر کانگریز نے ٹکٹ مانگے تھے سماجھوادی پائٹی نے وہاں سے بھی امیدواروں کے اعلان کر دیا ہے سپا نے انسی آر کی آٹھ سیٹوں پر امیدوار اتار دیا ہے جن میں خرجہ، مترہ، سیانہ، ہاپڑ اور شاملی کانگریز کے سیٹیں ہیں شاملی اس بارے میں سپا کا کہنا ہے کہ کانگریز نے گٹ بندن پھولے کر اس ستی صاف نہیں کی ہے اور نہ ہی پرتیاشیوں کی کوئی لسٹ دی ہے اسے سپا نے پہلی لسٹ جاری کر دی ہے لیکن ابھی بھی جو بارتہ ہو رہی ہو مانی مکھونتی جی کے دوارہ ہو رہی ہے اور اس میں مانی مکھونتی جی جو نیڑنا لیں گے وہ انتیم نیڑنا ہوگا ابھی کوئی انتیم نیڑنا نہیں ہوگا وہیں سپیچ کانگریز کے پردیش ادھیکش راج بببر نے کانگریز اور سپا گٹ بندن کی چرچہ پر رکاوٹ سے انکار کر دیا ہے وہاں نے سیٹوں کے بٹوارے پر کہا کہ چناؤ گنتیوں سے نہیں لڑے جاتے بلکہ ایک لکش سے لڑے جاتے ہیں جب سے اکھلیش کے ہاتھ میں سائیکل آئی تب ہی سے مہا گڑوندن کے قیاس لگائے جا رہے گی جس میں آر ایل ڈی نے پہلے ہی ساف کر دیا تھا کہ وہ مہا گڑوندن کا حصہ نہیں بنے لیکن ایک سو انکیان نیوے سیٹوں کے لیے جاری سپا کی لسٹ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ اب گڑوندن کی راہ آسان نہیں حالکہ اس سپا پروکتہ نے ابھی بھی گڑوندن سے انکار تو نہیں کیا ہے لیکن یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ سیٹوں کا بٹوارہ ہی انون کی مکھ وجہ ہے کبھی بہو بیٹی کے نام پر چناؤ رڑنے کی تیاری کرنے والی سپا نے اب اکیلے ہی چناؤ میدان میں اترنے کا من بنا لیا ہے دیکس ریپورٹ نیوز اس ویشے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا چیتن سنگھ سماجوادی کے یش یادو کانگریس کے نیتا دیپ چند یادو کک سکسینہ ورش پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہیں اور لکھنو سے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر آر سی بھٹ بھی موجود ہیں سب سے پہلے آر سی بھٹ سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس طرح کی جو ایک سوچی جو جاری ہوئی ہے کیا پریسیتیاں ہیں وہاں بھوش میں کیا ہو سکتا ہے کس طرح کا ہوگا اور اس کا آنے والے چناؤں پر کیا اثر پڑنے والا ہے آر سی بھٹ آپ کا بہت بہت سوگت ہے آر سی بھٹ کیا کہتے ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ یہ گڑ بندھن ہوگا یا آپ گڑ بندھن جس طرح سے آر ایل ڈی دور ہو گئی ہے ویسے ہی کانگریس بھی اب اس گڑ بندھن کا حصہ نہیں ہو پائے گی اور سب کو اکیلے اکیلے ہی چناؤ لڑنا پڑے گا دیکھیں یہ کھچڑی جو پکھنی تھی وہ پکھ نہیں پائی اور کہیں لے کہیں سب لوگ اپنی خودی جس سے بھائری زیادہ ماند رہے تھے سمازاری پارٹی بھی یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں چار سو تین سیٹوں پہ لگنا تھا اور کانگریس کے ساتھ چلنے میں ان کو لگ رہا تھا کہ بی جی پی سے مجبورتی چلا جا سکتا ہے راستی لوگ پر کہیں کہیں تر پر دیش میں تھوڑا اس کا پرغاو رہا ہے وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ گڑبندن سے کہیں کہ اس کی سیٹیں کچھ نکل جائیں گی کیونکہ پچھلے لوگ سوا کے اور ویڈان سوا کے چناؤں میں جس طرح سے راستی لوگ دل کو کراڑی ہار ہوئی ہے اس سے کہیں کہیں اس کو کافی ٹکتیں ہوئی اور سوائم راستی عجید سنگھ اور ان کے بیٹے جینت دونوں چناؤں ہار گئے تھے تو اب صاف طور پر جس طرح سے آج سمازاری پارٹی نے ایک سوئی آنڈے کی سوچی جاری کر دی ہے اس میں تقریباً نو ورائک ایسے ہیں جو کانگریس کے ان سیٹوں پر جیتے ہیں تو جاہیت سی بات ہے اکر بندن میں پیس تو فسا ہے کیونکہ چوراسی سیٹوں سے ادھیک وہ دے نہیں رہی ہیں کارسور پر سمازاری پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سو سیٹوں کے اندر ہی راستی لوگل کو اور کانگریس کو سمیٹ لینا چاہتے ہیں تین سو سیٹوں پر خود لرنا چاہتے ہیں دوسرے سیٹ کے چناؤں کا نامنیشن سرو ہو گیا ہے اس کی بھی تیٹ بہت کم سما ہے تو اب اکھلیس رادوں کو لگنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے اب پارٹی کے لیے ہٹ کر نہیں ہے اور ان کے جو پتیاسی ہیں وہ سچار روپ سے سیمبل کو لے کر سناو لڑ نہیں پائیں گے اور دکھتیں آ سکتی ہیں اور گڑ بندن کے لیے لے کر کہیں نہ کہیں خاص طور پر کانگریس بھی بہت آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی تو اب معاملہ کچھ کھٹائی ہوئی ہے ابھی ٹک رہا ہے لیکن آگے کچھ بھی کہاں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ضرورت ہے ایک دوسرے کی سب کی ہیں پی جے پی سے لگتا ہے بلکل آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ یش سماجبادی پارٹی کی اور سے یش کیا آپ کیا کہیں گے کیا لگتا ہے کہ نہیں اب ایکلا چلو کی رہ پر آپ آگے بڑھ گئے آسیبت جی نے بھی کہا کہ کانگریس کی طرف سے کوئی بات نہیں آگے بڑھ رہی ہے آدھر جی ہمارے راشتیوپادیس جی نے بھی کہا نریش اگروال جی نے بھی کہا اب جو سمجھوتا ہوگا تو دو لوگوں کے بیچ میں ہوگا اب اگر کانگریس ڈیسیزن ہی نہیں لے پا رہی ہے نرنے ہی نہیں لے پا رہی ہے کیونکہ پرتیاشی کون ہیں کون چناؤ لڑیں گے کن سیٹوں سے لڑیں گے تو کب تک ان کا انتظار کیا جائے گا اور نریش اگروال جی نے بھی کہا کہ اب یہ انتیم فیصلہ نہیں ہے انتیم فیصلہ آدھر نی اکلیش جی کو لینا ہے تو اگر سوچی دیتی ہے کانگریس تو اس پر وچار کیا جائے گا دونوں کے بیچ میں سمجھوتے کی بات آگے بڑھے گی یہ انتیم فیصلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ سمجھ جیسے ایسے بیٹھتا جا رہا ہے کچھ بیچ میں سمجھے ہیں بھی سمجھوادی پارٹی میں آ بھی گئی تھی تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ڈیلے ہوتا جا رہا ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر اگر کانگریس اپنی سوچی دیتی ہے تو اس پر وچار ضرور کیا جائے گا ایسا ہم اس کو لگتا ہے آپ کیا کہیں گے دیپ چندیا دو آپ آنینڈے کی استطی میں آپ نے نہیں کر پا رہے ہیں یہ دیکھتا ہے کہ آنینڈے کی استطی ہے لیکن میرا اپنا راجنیتک انبوب کہتا ہے کہ نشیت ہی جو ایک ادیش ہے ادیش سب کا ایک ہے چاہے وہ سماجبازی پارٹی ہو چاہے کانگریس سے ہو اور دیش کو جیسے ابھی راج ببر صاحب نے کہا کہ لکش کو پرابطی کے لیے سنکھیا بلکی گنتی مت کریے گا لکش دونوں کا ایک ہے جو سامپردائی طاقتیں جو دیش میں بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو کس طرح سے روکا جائے اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہہ پانا جلد بازی ہوگا چیتن زنگھ اگر گڑ بندھن نہیں ہوتا تو آپ کے لئے تو بڑی اچھی خبر ہے کیا کہیں گے آپ کانگریس سماجبازی پارٹی کے گڑ بندھن کے آدھار پر چناؤں نہیں لڑنے جا رہے ہیں ہم اپنے مینیفیسٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بچار دھارہ پر سوش آسن پر وکاس پر سب کا ساتھ سب کا وکاس اس ایجنڈے پر ہم نے اتر پردیش کے چناؤں لڑنے کی تیاری کی ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈر کے کارن سارے راجنیتک دل ایک ہونا چاہتے ہیں میرے آدھرنی بڑے بھائی سامان دیپچن جی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامپردائکتہ ہم روکیں میں بھی کہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ سامپردائکتہ کو روکیں کس نے آپ کو منع کیا ہے آپ چھوڑ دیجئے ساری سیٹیں ساماجبازی پارٹی کو دے دیجئے ہمیں اس سے کچھ نہیں لیکن یہ تو دیش کی جنتہ تے کرے گی اتر پردیش کی جنتہ تے کرے گی کہ کون سامپردائک ہے کون گنڈے بندماسوں کی پارٹی ہے کہاں سوساسن ہے ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ گڑ بندن انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کی وچار دھارہوں میں سمانتا ہوتی ہے انیکتہ میکتہ کے ساتھ نہیں یہ سب وچار آپ کی راجنیتی کی وچار دھارہ ہے جو آپ کا منفیشٹ ہو ہے اس میں سمانتا ہونا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج جن اسطحیتیوں میں کانگریس اتر پردیش میں ہیں نشید روپ سے سماجوادی پارٹی اور خاص طور سے اکھلے سیادو جی نے جو اپنا ایک دباؤ بنایا ہے کانگریس پر مجھے لگتا ہے کہ اس چنہوں میں کانگریس ابھی سے چارہ کھانو چت ہے اور میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہاں مقابلہ سماجوادی پارٹی بھارگردہ پارٹی اور بھوجن سماج پارٹی کا ہوگا اب اتر پردیش کی جنتہ تے کرے گی آنے والا سمیں بتائے گا کیونکہ لوگ تنت میں بہت زیادہ ہے گھوشتائیں کرنا مجھے لگتا ہو چیت نہیں ہوگا لیکن اتر پردیش کی جنتہ اس چنہوں کا بہت بے سبری سے انتجار کرے اور ساتھی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس چنہوں کا بہت بے سبری سے انتجار کرے آپ سب ہی لوگ کر رہے ہوں گے اس چنہوں کا بے سبری سے اس کے نتیجے آنے والے راجنیتک جو بھوش ہے دیش کا یا آپ کا یا آپ کے ویروضیوں کا وہ بھی اس چنہوں سے بہت ہر تک تے ہوگا سیمی فائنل بھی کہا جا سکتا ہے ہاں رہی بات گڑ بندھن کی تو گڑ بندھن تو سرکار کے پہلے اور بعد میں بہت ترہ کے بنتے ہیں اور سمان بیچار دھارہ ہوگی کی نہیں ہوگی یہ بھی بہت دیش دیکھتا جانتا سمجھتا ہے کیے کہ سکتا ہے آپ کیا کہیں گے ریزبان بھائی دو کاوتیں کانگریس پہ چرتارت ہو رہی ہیں ایک تو دو ہی دین سے جانے اور حلوہ ملے نہ مانے اور اپنے ہی پیر پہ کلھاڑی ماننا کانگریس نے جو شروعات کری تھی شیلہ دکشت کو مکھونتری کا کچھہرہ لے کے اور کھاٹ کہتے پنچائے تھی کی تھی کہتے ہیں راہل گاندھی نے اس سے جو ایک ماحول یو پی میں بنا تھا اسی کا پرینام تھا کہ سپا نے کانگریس سے گڑ بندن کی پہل کری اور کانگریس اس جھانسے میں آکے پیچھے اٹ گئی جس کا پرینام یہ ہے کہ آج کانگریس کو کہتے ہیں ان کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے اگر کانگریس اسی جھنڈے کو لے کے چلتی رہتی تو آج استطی پر استطی دوسری ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ اکلیش یادہ انہیں جس طرح سے اپنی ہی پارٹی میں کہتے ہیں پرچم لہ رہا ہے تو ان کا اصاب اوپر ہے اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کہتے ہیں حاصل کر لیں گے تو ویسی استطی نہیں ہے کیونکہ دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں بھاچپا نے اسی میں سے اکتر سیٹیں جیتی تھی جس میں سے تین سو اٹھائیس سیٹ پہ بھاچپا بیدان سبہ چھیتروں میں بھاچپا آگے تھی اور بیالیس پرسنٹ بیالیس دشملہ سات پرتیشت ووٹ ملے تھے اسی طرح سپہ کو صرف بائیس دشملہ سات پرسنٹ ووٹ ملے تھے اور وہ صرف جو تھی بیالیس سیٹ پہ آگے تھی کانگریس کی استطیق یہ تھی کہ دو سیٹ لوگ سبہ کی جیتی تھی جس میں صرف وہ پندرہ سیٹوں پہ بیدان سبہ سیٹوں پہ آگے تھی اب یہ جو استطیق ہے اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آسان رہا نہیں ہے سپہ کی یہ اگر یہ گڑبندن نہیں ہوا اور سنتوجینہ کی استطیق نہیں رہی تو اس کا نشچت روپ سے بی جے پی کو فائدہ ملے گا اور کانگریس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا بلکل یش اس صاحب میں ہے اکھلیش اور جس طرح سے انہوں نے پوری پارٹی کا نیتت کی کمان جو ہے ان کے ہاتھوں پہ ہے نیتت ان کے ہاتھوں میں ہے اور جب کل تک گڑبندن کی بہت مضبوطی سے بات ہوتی رہی کانگریس نے بھی پریس کانفرنس کی اکھلیش تو کہتے ہی رہے ہیں کہ تین سو سے زیادہ سیٹے جیتیں گے اگر کانگریس ساتھ میں آ جاتی ہے اب یہ اچانک ہو کیا رہا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس طرح سے آپ گڑبندن کر رہے تھے ایک محول تھا مدداتا کچھ من بنانے لگا تھا وہ بہت اسمنجس میں ہوگا ہے اس طرح کی جیت سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا اسمنجس کی بات الگ ہے کہ کانگریس کی طرف سے ابھی تک سوچی نہیں آئی ہے ایسا شریش نیطرت پر بول رہا ہے اگر سوچی آئی گی تو اس پر ویچار کیا جائے گا اور کام ہوگا اس پر اور اکلیش جی کانفیڈنس میں کیوں نہیں ہوں گے ان کا منوبل کیوں نہیں بڑا ہوگا بھگوان شریف کشنے ایک ہی بات کہتے تھے کرم کیے جاؤ تو انہوں نے کرم کیا اس کرم کی فل ان کو مل رہا ہے لوگ اتصاہت ہیں مکہ منتری کے نام پر کہی کہ سمان ویچاردھارہ والوں کے ساتھ میں گھٹ بندن ہوتا ہے تو ہم نے پورے دیش میں دیکھا ان کی سمان ویچاردھارہ تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں جن کے ساتھ ان کا گھٹ بندن ہے اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ پرتیاشی جو ہیں وہ گھوشت کی ہیں کس طریقے کے تو یہ تو ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے پرتیاشید کی ہیں گھوشت کی ہیں مودی جی ایک بات لگاتار لوگ سبا میں کہتے تھے کہ کانگریس مکت بھارت کرنے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کانگریس مکت بھارت ہو یا نہ ہو یہ تو دوسری بات ہے لیکن بھاچپا کو ضرور یہ کانگریسی بنا دیں گے کیونکہ سارے کانگریسیوں کو یہ توجہ دے رہے ہیں سارے کانگریسی نیتا کوئی لے کر کے آ رہے ہیں ایک ایک بھی بڑے اچھے سے دیئے ہیں انہوں نے کانگریسی نیتاؤں کو تو مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا ختم ہوتے ہوتے ہیں اب پوری طریقے سے کانگریس ہونے جا رہے ہیں چال چرتر چہرہ ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نہ کوئی ان کا ادیش ہے نہ کوئی ان کی وچاردارہ بچی ہوئی ہے تیچن جی کیا کہیں گے آپ دیکھئے ہمارا جوش نے کہا کہ دو سیٹیں یو پی میں کانگریس کی تھی وہ تو احتیاسک ست ہے اور دیوار پہ لکھا ہوا ہے لیکن یو پی کی بات ہے ایک زمانے میں تو پورے بھارت ورش میں بھاچپا کی دو سیٹیں تھی لیکن آج سرکار میں آگئی تو اس طرح تھی اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے پاس دو سیٹیں ہیں ہم کچھ کرے ہی نہیں تو وہ تو کچھ ابھی جیسا یش نے کہا کہ بھگوان کشنی گیتہ میں کرمند وادے کاراستے معفل ایسو قیزہ چن تو یہ جو کہا ہے تو اس کے اندر ہم تو کانگریس کو اس سے کوئی واسطہ زیادہ نہیں رہتا کہ ہم چناؤ جیتے ہیں ہارے ہیں ہمارا ایک لکش ہے دیش کے اندر ایک پریجاتنت قائم رہے دیش کے اندر جو تانہ شاہی شکتیاں ہیں وہ ختم ہو دیش کے اندر سامپردائی صدبہ بنا رہا ہے اور جو ہمارے سمان وچار بدھارا والے لوگ ہیں سمان روپ سے جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ سب ایک ساتھ ہو کر کے چلیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ کہہ دینا کہ ان میں فاس آگئی یہ آگئی یہ تو ابھی بہت جلدی ہے کیونکہ جب تک آپ کے بدھارا وال کی ریٹ نہیں نکل جاتی ہے جب تک کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اور میں تو یہ بھی کہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کئی سیٹوں پر فرنگلی فائٹ بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو فرنگلی کرنا ہے ساری ساری سمبھاؤناؤں پر اور آپ بھی امیت راج نیتی سمبھاؤناؤں کا ہی کھیل ہوتی ہے راج نیتے میں کوئی ہنڈیٹ پرسنٹ یہ نہیں ہے میتروت سنگرش کریں گے آپ جی بلکل جلتا رہا ہے اس میں کوئی نراش ہونے کی یا دوسرے لوگ بہت خوش ہونے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اکھلیش بھی ایک نوجوان ہے جہاں جہاں آپ جیت سکتے ہیں وہاں بھی سنگرش کی ستتی سبھا کے ساتھ ردوان جی پورے دیش کا نوجوان اکھلیش کی طرف اور راہول گاندھی کی طرف دیکھ رہا ہے اور بڑی آشا کے ساتھ اور ان کو پورا بشواس ہے کہ یہ لوگ ان کو نراش نہیں کریں گے وہی تو جہاں آپ جیت سکتے ہیں وہاں بھی سنگرش کریں گے کڑے سنگرش پرس جائیں گے دیکھئے تو کیا لگتا ہے آپ سنگرش سنگرش تو جیوان کا ادیش ہے سنگرش تو اگر بہت زیادہ طاقت بارات اس پریجار تنتر کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو ہارتی ہو دیکھا ہٹیل بیاری بیاری بیار سنگرش جیوان کار لڑا لیجیے اندراجی بیار چکی اس لیے پریجار تنتر میں کچھ کہنا بہت مشکل ہوگا لیکن اس کے اندر آپ یہ سمجھئے کہ آشابادی رہنا چاہیے اور سب لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کا ہت قائمے ہیں اور کسی اندر یو پی ہت قائمے ہیں یہ سب ان لوگ کو سوچ نہیں دیجئے ابھی بڑی دابل ہو جانے دیجئے اس کے بعد آپ چینل پر بیٹھیں کریں گے کہ آنے والی رنگی کیا رہے گی ہم لوگ کس طرح سے دیش کو لے جائیں آگے 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 آپ کیا کہیں گے کیا لگتا ہے اگر مطربت سنگیر سے ہوتا ہے کس سیٹو پر یا اس کی اترکت اگر یہ ان کے بیچ میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے یا سمجھوتا ہوتا ہے ان ساری پر اس کے کیا راجنیت مہینے ہے کیا کیا آثار ہوگا اس کا لگتا شاہد ان سے ہمارا سبب ٹوڑ گیا ہے چیتن سنگھ آپ نے گڑ بندھین اور کئی طرح کی بات کی سمان ویچار دھارہ کی بات کی جواب بھی آئے کچھ کہیں بھائی پہلے فیش کا چناؤ کا نامنکن پرام ہو گیا ہے چوبیس تاریخ اس کی لاس ڈیٹ ہے پیچ پیچ فسے جا رہے ہیں پھر بھی کانگریس کے نیتہ امید میں ہے کہ اگلی جی تھوڑا تو پگھلیں تھوڑا تو پگھلیں امید پر دنیا کائے امید دنیا ہے بھلی 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 دنیا دنیا مجھے لگتا ہے چناؤ چناؤ کے پرلام جو بھی ہوں لیکن کوئی بھی راج نیتک دل اس کو اپنی وچار دارہ کو کار کرتا کو بھوت کی کار کرتا رہتے ان کے عصصہ سوچی پہ چوبیس لوگ ہیں ایسے چوبیس لوگ ہیں رجوان بھائی ان چوبیس سیٹوں پر ایک بھاگی بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے سارے سنگٹھن نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بھروس وشواص میں لے کر ساری قوایت کی ہے اور راجنیتی کا جو ماحول ہے میں پھر سے کہوں گا کہ لوگ تانتری کے پر بھلے ہم چناؤ کر آرہ رہے ہیں لیکن وہاں چناؤ کہیں نہ کہیں جاتیوں کے اور سوشل انجرننگ کے اردھگرد ہی گھومنے والا ہے اس لئے جس پرکار کہ راجنیتی کا ایک واتارون مجھے پڑے گی کہ کہ سکھ 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 کہیں گے سمجھو تے کتے بھی کر لیں کون کس سے مل جائے کون کس کو چھوڑ دے یہ سب پریستیتی تائے کرتی ہیں اور پریستیتی اس وقت کانگریس کے پکش میں نہیں ہیں ساتھی استیتی یہ ہے کہ اب جب چار دن کا سمیں بچا ہے نام واپس لینے کی بات کر رہے ہمارے دیپ چان جی تو ٹھیک وہاں پا فارم کون بھرے گا اور کس کا نام واپس ہوگا یہ اسمنجس کی استیتی کانگریس کو بہت گھاتک ہوگی اور یہ گڑھ بند نگر ٹھیک نہیں ہوا تو یہ جو کہتے ہیں لکش ہے کو ٹکٹے نہیں دی بہو بلیوں کو ٹکٹے نہیں دی اور یہ کچھ سوال کھڑے کر رہے تھے آپ کے دہے ساری چیزوں پر دیکھیں رجوان بھائی نشطی ترو جنہوں نے آتی قیمت مقتار انساری کو ٹکٹ نہیں دی ہے لیکن اس کا اتات پر بھی نہیں باقی بہو بولی چناؤ لڑڑے ہیں درگا پر ساد یاد جو کی کی منتری ہیں سات لوگوں کی ہتیاؤں میں نام جد وقتی ہے کوئی چھوٹے موٹے سکسیت نہیں ہے سات سات کنڈا کے بھائی راجہ کس نے نہیں دیکھا ہے وہ نردلی چناؤ لڑڑے جا رہے ہیں لیکن سماج سامپردائک ہنسا میں جلانے کی ہیسیت رکھنے والے آجم خان کے بیٹے کو سماج وادی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا ہے بہت سے بہت سوچ مجھے لگتا ہے کہ کچھ پریوار بات بات نہیں کی ہے یہ تو پریوار کی پارٹی ہے آدم خان کو بہو بلی مانتے بھی رجوان بھائی آپ لکھنو سے آرہے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی پتہ کر لی جی بھارت ما کو ڈائین کہنے والے لوگ کہاں ہیں کس چال چر چہرے کے لوگ ہیں اگر ان کی کام چھوڑ کر بہنس کو ڈھوڑ لگ جاتا ہے تو یہ کوئی سادھارن آدم نہیں کر سکتا ہے ساری چیزیں ہیں ساری کوائد ہیں راج کی سور سنگھ جی ہیں امبکا چودری ہیں کون ان کے ہاں سریف ہے صاحب چلی پوری لسٹ بری پڑی ہے دیکھ انہوں نے جو ٹکٹ دیے ہو ہیں پردان منطری جی ان کی راشتری کارکارڈی کی سمیں کہہ رہے تھے کہ ہم پریوار بات چھ دور رہیں گے اور کام ہمارا وکاس ہمارا مددہ رہے گا یہ کہیں نہ پریوار بات کا ویروض کرتے کرتے پریوار بات کو توجہ دی اپنے ٹکٹ ویترن میں اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا ٹکٹ ویترن کیا ہوا ہے مہیز جوشی جی 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 کتنا ویروض ہو رہا ہے اتنا ویروض کسی بھی پارٹی میں چاہے کانگریس ہو بی ایس پی ہو چاہے سماج بادی پارٹی ہو جتنا ان کی ٹکٹ بیترن کے باد ہوا دوسری بات یہ جات سوشل انجنئنگ کو جاتی کی بات لگاتار کر رہے ہیں کانگریس جو کوٹ نے آدیش دیا ہے اس کا نیرنتار اپمان کرتے چلے جا رہے ہیں نہ انکی کوٹ میں بیشواث ہے گنڈا گردی کی بات کرتے اپنے پردیش ادیش کو نہیں دیکھتے میں پہلے بھی آروپ لگا چکا ہوں جس جس کا نیتا ہی گنڈا خود بیٹھا ہو تو کیسے دوسروں کو صاف چھبی دے پائے گا آپ دیکھئے کہ رانہ جی نے اتنا اپتی باشن دیا اب جس وان سنگ جی نے کتاب لکھی تھی ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا جب راشتی کار 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 شملا میں ہو رہی تھی ان کی پارٹی سے نکال سکتے ان وں ناروپ صحیح ہیں اور ایسے جگہ پر اگر آپ کی سرکار اس کو گرپ تار نہیں کر پار رہی تو یہ آپ کے پرساسن کا دورہ چہرہ ہے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی آدھار پر کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس سماج بھارتی سماج مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کو گھنڈا بدماز بنانے کی لاکھ کوش کر لیکن جنتہ کا ساتھ جو داگی ہے جو باقی لوگوں کے پاس داگی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے اور لکھنوں سے آرسی بات آپ کا بہت بد دن وار اب یہی ہے گھر بند میں فانس تو لگ گئی ہے اب اس میں گانٹ لگتی ہے یا پھر اکیلے اکیلے ہی لڑتے ہیں یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مطروت سنگر شوگا لیکن اتنا تو تیہ ہے کی یو پی کی راج نید بہت انششت ہے اور خاص طور سے اکلیش یادو کے کام کرنے کا طریقہ یا وہ جو روز ایک نئی چیز ان کی وجہ سے سامنے آتی ہے چرچہ میں آتی ہے وہ بھی عجب ہے اور قضب ہے ہماری اس کل کے میں بس اتنا ہی خبر کا سسلہ جائے رہے گا ہم کل پھر میں لیں گے مجھے دی گے جائے مجھے